اقبلانی کنزلو مال کی روایت ہے فرمایا جس نے علماء کی کا عزت کی اس نے میری عزت کی میرا استقبال کیا ومن زارال علماء فقد زارانی جس نے علماء کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی ومن جالسال علماء فقد جالس نہیں جس نے علماء کی مجلسیں اختیار کی اس نے میری مجلس اختیار کی کیوں اب یہ مجلس ہے اس میں قرآن اور حدیثی تقسیم ہو رہا ہے تو جو نبی کے ورشے کو تقسیم کر رہے ہیں اللہ کی محبوب کی مرضی ان کی محفلوں میں بیٹھ کے اس ورشے کو حاصل کرو پھر فرمایا جو میری مجلس میں آیا گویا رب کی مجلس میں پہنچ گیا تو میرے کریم محبوب کے غلاموں سرکار فرماتے ہیں علماء کی عزت کرو ان کی توقیر کرو وَاحِبُ الْمَسَاقِينَ وَجَالِسُوَمْ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے پاس بیٹھا کرو آج لوگ دنیا داروں کی محفلوں میں تو جانا چاہتے ہیں نبی کے غلاموں کی محفل میں نہیں جانا چاہتے میں نے کہا نا کہ علماء ربانیجین اللہ کریم نے آپ پہ کرم کیا موں پہ تعریف کرنا جائز نہیں ورنہ میں کچھ جملے کہتا تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ آپ کو اللہ نے ایسے قائد دیئے ہیں جن کے دل میں خوفِ خدا بھی ہے حبِ مصطفیٰ بھی ہے یقیناً آپ لوگ خوش قسمت ہیں جن کی طالب علمی دور سے بھی ہم آگاہ ہیں جن کی جوانی بھی ہمارے ساتھ گزری ہے اور جن کا یہ ادھیڑ عمر یہ وقت بھی آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے آئے تو غنیمت جانو فرمایا اکرم العلماء علماء کی عزت کیا کرو وکروہم اور ان کی تعظیم کیا کرو ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کیلہ یا رسول اللہ اے اللہ کے پیارے رسول ایو جولہ سائنا خیر ہمارے کون سے ساتھی اچھے ہیں کن کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں کون سے جلیس بہتر ہیں کالا من زکرکم اللہ رویہ تو ہو کہ جن کا دیکھنا تمہیں خدا یاد دلا دے ان کا کردار ان کی سیرت ان کی صورت خدا کی طرف توجہ جائے دنیا کی طرف توجہ نہ جائے جن کے دیکھنے سے توجہ الاللہ ہو نہ کہ توجہ الالدنیا ہو وَزَّادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْتِقُهُوْ جن کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو فرمایا وَزَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَتِ عَمَلُوْهُ جس کا عمل تمہیں آخرت یاد دلا دے ان لوگوں کی مجلس میں جایا کرو حضرت اللقمان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہاں لقمان کالال ابنہ ہی کہ حضرت اللقمان نے اپنے بیٹے سے کہا علیکہ بے مجا مجالسط العلماء بیٹا علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کر لوگ بھاگے جا رہے ہیں کوئی کدھر جا رہا ہے جو اہل اللہ ہیں جو علماء ربانیجین ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا اور حب مصطفیٰ موجزن ہے ایسے علماء کی محفلوں میں بیٹھ کر اپنے زندگیوں کو سوارنے کی کوشش کرو یہ نبی کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں یہ اس نے کہاں سے منی تو میں ایک لوگوں کو مثال دیتا ہوں ایک چھوٹا سا خاندان ہونا چھوٹا سا جس کو کوئی نہ جانتا ہو اس غریب گھر کا ایک بچہ دین کا علم پڑھ لے اور وہ عالم دین بن کے جب دنیا پہ چمکتا ہے نا تو پھر دنیا نظارے دیکھتی ہے جس گھر میں جس والدین کو کوئی پہچانتا نہ تھا اب پورے ملک کے لوگ اس کے نام سے واقف ہو جایا کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں کوئی ان کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ عزت ہے جو دینِ مصطفیٰ اور علمِ قرآن و حدیث نے اس کو عطا فرمائی ہے تو یہ وہ نعمت ہے اپنی اولاد کو اس نعمت کی طرف لانے کی کوشش کرو قبلہ قریشی صاحب تشریف فرمائیں ہم تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں کون سا وہ کون آئے جہاں پر جائیں تو حضور زیال امت کے غلام ہمارا استقبال نہ کر لیں یہ دین کی برکتیں ہیں یہ دین کی دولتیں ہیں یہ دین کی وجہ سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں تو فرمایا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بیٹا علماء کی مجلس میں جایا کر وَسْمَ قَلَامَ الْحُكَمَا اور دانا لوگوں کی باتوں کو سنا کر فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْقَلْبَ الْمَيِّتَةِ بِنُورِ الْحِکْمَتِ اللہ کریم حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے قَمَا تُحْيَ الْأَرْدُ الْمَيِّتَةُ بِوَبْلِ الْمَتَرِ فرمایا جس طرح بارش مرتا زمین کو روشن کر دیتی ہے زندہ کر دیتی ہے اس طرح نور حکمت دلوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے میرے حبیب کے پیارے غلاموں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے بہت سارے ارشادات میں لے کے آیا تھا اس لیے اسی پہ یہ اکتفاہ کرتا ہوں اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو چار چاند لگائے آپ کی شان میں بھی ایک حدیث من صلح کا طریقا یطلب بہی علما فرمایا جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پہ نکل پڑتا ہے نا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ تَرِيقًا اللہ جنت کا راستہ اس کا آسان بنا دیتا ہے تو اللہ کا شکر نہ ادا کریں ہم تو صد شکر ادا کرتے ہیں یا رب دو کریم یو محبوب تو کریم صد شکر کے حسنے میانے دو کریم آپ بھی شکر کے سجدے بجال آیا کرو مولا اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ کھڑا کر دے تھا ہم کسی دنیا دار کی چوکی داری کر رہے ہوتے چار ٹکوں کی خاطر تو ایسے بھی تو ہمیں کام پہ لگا سکتا تھا اپنے دین کے کام پہ لگا دیا جس میں کبھی نماز پڑھ رہے ہیں کبھی روزہ رکھ رہے ہیں کبھی سبق جاد کر رہے ہیں کبھی استاد کا اعترام ہو رہا ہے کبھی قرآن نگاہوں کے سامنے کبھی حدیث نگاہوں کے سامنے یہ اس کی میاروانی نہیں تو اور کیا ہے یہ اس کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے تو اس نعمت پہ شکر بجا لیا کرو اور سیدہ کیا کرو تو دوسری حدیث سرکار فرما دین فرمایا جو طلب علم میں نکلتا ہے نا فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں اللہ کریم یہ نعمتیں عطا کیے رکھے اور ہمارے حال پہ کرم فرمائے نیک علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے علماء ربانیجین کی مجلسیں عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو اللہ کے نبی کے دین کخاتے بنا دے اللہ ہمارے استاذ محترم کی قبر پہ کروڑ ہارم تنازل فرمائے اور وہ ذات جس نے ہزاروں حمد خان نوری بنا دیئے جس نے ہزاروں کی تعداد میں علماء تیار کر دیئے وہ زیاء امت جس کی روشنی سے پورا جہان روشن ہوا ہے اللہ ازیاء اور امت کی قبر پہ بھی کروڑ رامت نازل فرمائے جن کے دم قدم سے جن کی ایک ایک دعا اور آہا سے ہزاروں علماء تیار ہوئے اللہ کریم روز قیامت امارے اس پیارے مربی و موشن صرف جو موشن سنیت ہی نہیں بلکہ موشن انسانیت بھی ہیں اللہ ان کی قبروں پہ رامت نازل فرمائے روز قیامت عظیم شان اور نور کے ممبروں پہ انہیں جگہ عطا فرمائے اپنے پیارے محبوب کا قرب نصیب فرمائے وآخر دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمین اللہ اس دعنوں کو ترقیان دے اس مسجد کو ترقیان دے اور اس مسجد کو آباد چاد کرنے والی اس ہزتی جس نے آپ سب کے دلوں میں مرفت خداون دی محبت رسول کا سبق آپ کو پڑھا دی اللہ ان کی حال پہ بھی کرم نوازی فرمائے جو ان کے معامنین ہیں جو اس کے ساتھ کرنے والے ہیں جو دعائیں کرنے والے ہیں مولا اس عظیم و شان محفل کا واسطہ ہم سب کے حال پہ رہے فرما دے ہم سب کو قبول فرما وآخر دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمین